دوستو جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ زہر دیا گیا وہ زہر دونوں بار دیئے گئے زہر سے زیادہ خطرناک تھا ہیرے کو پیس کر کے آپ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا ستائیس سفر کی رات تھی امام حسن سوئے ہوئے تھے اچانک آپ نین سے بیدار ہوئے اور نین سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا بہن زینب میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ہو اللہ احد لکھا ہوا ہے جب لوگوں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے لیکن جب یہ خواب مولا قائنات کے شاگرد اور جلیل القدر دابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے اب چند ہی روز رہ گئے ہیں اور آپ دنیا سے جلد جانے والے ہیں یہ سنتے ہی اس خواب نے سب کو لرزا دیا سیدہ زینب نے کہا اے میرے بھائی یہ آپ نے کیسا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا بہن زینب ذرا مشکیزہ لاؤ مجھے پیاس لگی ہے میں پانی تو پی لوں اس کے بعد جب مولا حسن نے پانی پیا تو مشکیزے کے اندر جو زہر پیس کر ملایا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا اس زہر کے اثر سے آپ کے کلیجے اور آنٹوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے بہاتر ٹکڑے ہوئے اور بعض نے لکھا اسی اور بعض نے لکھا کہ آپ کی آنٹوں اور کلیجے کے سو سے زیادہ ٹکڑے ہوئے اور وہ ٹکڑے باہر آنے لگے تھے آپ کے گلے سے لے کر ناف تک کا حصہ زہر کے وجہ سے کٹ چکا تھا آپ نے یہ چند روز بڑی تکلیف میں گزارے آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا تھا آپ نے فرمایا حسین کو بلاؤ تاکہ کچھ نصیحتیں کر دوں اب میں زیادہ وقت رہنے ہی پاؤں گا امام علی مقام آپ کے پاس تشریف لائے اور جب بھائی کی یہ حالت دیکھی تو گلے مل کر خوب روئے اور پاس بیٹھ کر پوچھنے لگے اے بھائی آپ کو کس نے زہر دیا ہے تو فرمایا کیا تم اسے قتل کروگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ اس کو سخت سزا دے گا اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ شک کی بنیاد پر کوئی بے گناہ مارا جائے مزید اسی روایت میں اے میرے بھائی اس کو چھوڑ دو حتیٰ کہ میں اور وہ اللہ سے ملاقات کرے آپ نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا اب یہ سوال باقی رہا دوستو کہ پھر زہر آخر دیا کس نے تھا اس زمن میں یہ قول بھی ملتا ہے کہ آپ کو زہر آپ کی زوجہ جعادہ ابن عشعش نے یزید کے کہنے پر اس شرط پر دیا کہ یزید اس سے شادی کرے گا جب اس نے ایسا کیا تو یزید نے اس سے شادی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جب تم امام حسن سے راضی نہ ہوئی تو مجھ سے کیسے راضی ہوگی مگر اس کی کوئی واضح دلیل نہیں کیونکہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امام حسین نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو آپ نے منع فرما دیا باقی بہتر اور حتمی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے باقی دوستو آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا خدا حافظ